کسی ادھکاری کے ہلپر بنیئے وہاں پہ ان کی میڈموں کے ہلپر بنیئے محلاؤں کے کپڑے دھولانا یہ بھارتیہ سینہ کے جوانوں سے صوبہ نہیں دیتا کہ آج ہندوستان میں جوانوں کے درد کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے ان کی میڈموں کو بی بیوں کو جو ان کے بچوں کو ان کے ریلیٹیو کو ٹری آفر کریے پانی پلائیے چاہ پلائیے سولہ سو میٹر کی جو رننگ ہوتی ہے اس کو ہم کسی طریقے سے کیسے کیسے پاس کرتے ہیں اس کے بعد اتنے فیجیکل کتنے ٹپس انڈین آرمی کا لوہا مانا جاتا ہے نا کس طریقے سے ہم بڑھتی ہوتے ہیں انڈین آرمی بالکل سارا سب کچھ کر کے لیتی ہے نا لیکن اگر یہ سارے اتنے سب کچھ کرا کے اور وہاں لے جا کے بند ہواں مزدوروں جیسے اگر آپ کروا ہوگئے چیزیں دیس سیوا کے نام پر تو پھر یہ تو چیزیں نہیں ہو پائیں گی نا سر اکیس ہزار روپے اگنی بیر کی تنخواہ اکیس ہزار روپے ہے اسی لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں رچہ منتری جی نہیں جانتے سینہ کے اندر کیا چل رہا ہے راہل جی نہیں جانتے سینہ کے اندر کیا چل رہا ہے کوئی نیتہ ہندوستان کا نہیں جانتا سینہ کے اندر کی چیزیں کیا ہیں تو اپنی ماں بہن سب کی گالیاں سنتے ہوئے یہ جھاڑو پوچھا ان کے کپڑے دھولتے ہوئے ان کے بند ہوا مجدور بن کے جو دیش سیوہ کی بھاونہ سے ہم جاتے ہیں یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے پھر ہم اگر کام کریں تو یہ ادھکاری کیا کہتے ہیں کہ جب لڑائی لگے گی تب کی تب دیکھی جائے گی اس پرسیچن کو نہ کرا کے آپ کسی ادھکاری کے بچے کو بولو اسکول لے کے جاؤ کسی کیا بولتے ہیں کسی اس کے کوڈ رائیور بننا ہے آپ کو کہیں اور کسی جگہ کسی ادھکاری کے گھر پہ جانا ہے کے تمام دیسوں کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں لیکن جب موڈی سرکار اگنیویر یوجنا لے کر آتی ہے تو یہ دیش میں ہی ایک کانٹروورسی کا وشہ بن جاتا ہے سکتا پکش یہ کہنے لگتا ہے کہ اگنیویر یوجنا دیش کے لیے بہت ضروری ہے یا بہت صحیح ہے وہیں وپکش لگاتار اس کا ویروت کر رہا ہے راحل گاندھی تو کئی بار سدن میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جس دن ہم آئیں گے اس دن اگنیویر کو بند کر دیں گے ہمارے ساتھ بھارتی ایسینک ہریند راجات فوجی ہیں جو تمام دیش کے راجنیتاؤں سے ملتے ہیں دیش کے رکشہ منتری سے ملنا چاہتے ہیں ملنے بھی گئے اور یہ بھی اگنیویر سینہ اگنیویر کا ویروت کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اندر اگنیویر کی کیا استطی ہے سینہ کے جوانوں کی کیا استطی ہے ان کے اوپر کیا کیا دکت ہے کیا کیا کمیاں ہیں ان تمام کمیوں کو اٹھا رہے ہیں ہم آج ان سے بات چیت کریں گے کیا ماملہ رہا کہ آپ سینہ سے باہر آ کر تمام نیتاؤں سے مل رہے ہیں اور اگنیویر کا ویروت کر رہے ہیں سینہ کی تمام باتوں کا ویروت کر رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے میں ایسا کہ سینہ کا کوئی ویروت نہیں کر رہا جو آپ کر رہے ہیں کہ میں سینہ کا ویروت کر رہا ہوں تو سینہ کا ویروت نہیں کر رہا ہوں سینہ کے اندر جو کچھ غلط چیزیں ہیں جو بڑی پرتھا کا میسیوج کیا جا رہا ہے جو جوانوں کا سونسڈ ہو رہا اور اس بڑی کے نام پہ یہاں تک کی پرسچھن بھی نہیں مل پا رہا ہے جس سے آج آپ آنکڑے اگر نکالیں گے تو تمام کیجویلٹی بڑھ گئی ہیں اتنی آئے دن جوانوں کی سہادت ہو رہی ہے اور آنکڑے آپ نکالیے گا جو 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 سہادت ہو رہی ہے اس میں کتنے جو نویووک ہیں کیوں کیونکہ ان کی سکھلائی صحیح نہیں رہی ہوتی ہے جو انبھاوی ہو جاتے ہیں اتنی کیجویلٹیاں ان کی نہیں ہوتی ہیں تو یہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ بڑی کے جیسے بڑی سسٹم کا جو وہاں پہ جو وار کے ٹائم پہ جو بڑی کا پریوک کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں کسی بھی پرکار کی وہاں پہ کسی بھی پرکار کی کیجویلٹی کے سمائے یا گولی لگ گئی یا کہ یہ کوئی بھی دکت ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ بڑی کی آو سکتا پڑتی ہے لیکن اس بڑی کا مسیوج کہاں پہ ہو رہا ہے سینہ کے اندر ہو رہا ہے یہ پہلے مجھے بڑی پرثہ سمجھا دیجئے کیونکہ میں بھی کچھ تھوڑا بہت کم سمجھ رہا ہوں اور درشک شاید نہ جانتے ہوں اس کے بارے میں بہت سارے جانتے ہوں بہت سارے نہ جانتے ہوں پہلے اس کو ڈسکرائب کریں بڑی مطلب یہی سہائیک پرثہ بٹمین کہا جاتا تھا جسے اب اسے انگریجی میں کر دیا گیا بڑی انگریجی ورڈ بول دیا گیا بڑی مطلب ایک دوسرے کی ہلپ کرنے والا مدد کرنے والا لیکن وہ بڑی اندر سینہ کے اندر وہ ایک دوسرے کی مدد نہ کر کے یہاں تک کہ ادھکاریوں کے میڈموں کے ان کے رشتے رہداروں کے ریلیٹیو کے گھر ایک جوان جو سینہ میں دیش کی سیوہ کرنے کے وہ دیش جیسے جاتا ہے اسے وہاں پہ جا کے کہا جاتا ہے کہ آپ کسی ادھکاری کے ہلپر بنیے وہاں پہ ان کی میڈموں کے ہلپر بنیے تو یہ چیزیں کیا کیا کرائے جاتا اس سے اس میں بہت ساری چیزیں کرائی جاتی ہیں جس کا کوئی کلپنا نہیں کی جا سکتی وہ ساری چیزیں ہم نے لیٹر میں منسن کر کے راشترپتی مہودے جی کو رچھا منتری مہودے جی کو ہم نے سب کو ریجسٹری کیا ہوا ہے تو وہ جو کی جیسے ابھی اس میں بلکل میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن کھل کے کہی ہے کوئی دکھت نہیں ہے یہاں تک کی مہلاؤں کے کپڑے دھولاؤنا یہ بھارتیہ سینہ کی جوانوں سے صوبہ نہیں دیتا کہ کسی بھارتیہ سینہ کی جوان جو اس ادیس سے سے جائے کہ ہمیں دیش کی سینہ میں جا رہے ہیں ہم دیش کی سیوہ کرنے جا رہے ہیں نوکری کے ادیس سے نہیں جاتا کیونکہ یہ بات آپ کو کیسے پتا چلی یہ آپ نے کیا ہے کیا کیا ہے مہلاؤں کے کپڑے دھولے ہیں اگر ہم دھولتے تو آج یہ حالات نہیں ہوتی ہم باہر ان چیزوں کے لیے ہم نے اس چیزوں کا کہ نہیں سر یہ چیزیں گلت ہیں مجھے لیکھت میں چاہیے مجھے ٹری چائے پانی پلانے کیلئے کہا گیا تھا جس کے لیے بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ چیزیں لیکھت میں چاہیے میں آپ کو یہ سنا سکتا ہوں تو ابھی جیسے آپ کہنا کپڑے بھی انہی چیزوں کا میں نے تو بیروت کیا کہ نہیں سر یہ نہیں ہونا چاہیے تو اس پہ ادھکاریوں کی بات تھی میں آ گیا یہاں پر پسپندر پر کوئی ریپورٹ کیا تو وہ بول رہا ہے کہ بھائی یہاں آتا ہے وہی کوئی آتا ہے کہ ان کو چاہ پانی پیلانا پڑتا ہے جے دکھانا پڑتا ہے یہ وہ تو یہ کام تو میرے سے نہیں ہو پائے گا سر اچھا بولے نئی تپاہی کا کام یہاں یہی ہے بولے آپ پھر بتا دو اور باقی بولے وہ پورا جھاڑو پوشا کرنا ہوگا آپ کو مجھے سر پھر ابھی بتاؤ آپ کیا کرنا ہے ابھی میں ورکنگ کیلئے کام کرنے کی جیسے ایسے کہیں بولے آپ کو بتانے کے لئے اچھا نہیں تو جھاڑو پوشا ہوگیا تو نہیں کروگے جھاڑو پوشا جیسے تھوڑا بہت ہوگا تو کر دیں گے ابھی پوری سارو جنی کستان کے پورے مووی پکچر حال چل رہی ہے کہاں سے لوگ پورا دوڑی ہو تو سب مل کے کرتے ہوگا وہ تو سر ہمیں بولے کی سپاہی کا یہاں پر سپاہی ہی کرے گا یہ کوئی بات سپاہی نہیں موکھر لکھر میں مجھے بھی چاہیے اب تمہارے بار لکھر میں کیا گیا چاہیے تم سے کہہ رہا ہمیں ہر کی لکھر میں جب دینے ہوگی تو صاحب سے بات کرلو صاحب چھیک کیا اب پچھمی بھیجا تو ادھر وہ بولا کہ اتھرے وغیرہ نہیں پکڑھوں گا اب یہی سے ہم کہانی صاحب بات کریں گے وہی بھی چیزیں یہ کہ آپ کو کیا دکت ہو رہی ہے یہ صاحب کون ہے وہاں کے جیسیو صاحب ہوتے ہیں تو یہ سینہ کے لوگ آپ سے جھاڑو لگوانا چاہتے تھے آپ سے برطن دھلوانا چاہتے تھے یہ سب کروانا چاہتے یہ ساری چیزیں ہم سے نہیں یہ چیزیں کروائی جا رہے ہیں سب سے کروائی جا رہے ہیں اب وہی کہہ رہے ہیں کہ آج ہندوستان میں جوانوں کے درد کو سمجھنے والا کوئی نہیں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو بول دے کہ نہیں ان چیزوں پہ کسی بھی چیز پہ کسی بھی درد پہ کوئی ہندوستان میں جوانوں کے درد کو سمجھنے والا آدمی ہے ہی نہیں اگر وہ چھوڑے اگر ان چیزوں کا برود کرد بھولا بھگوڑا ہو گیا میری ایک بات سمجھ یہ کس جگہ کی بات تھی جہاں پہ آپ سے جھاڑو لگوائے جا رہا تھا اور پہ چھا لگوائے جا رہا تھا یہ تو ایسے نارمل ٹائم پہ چلتا رہتا ہے یہ ہماری یونٹ کی خود کی بات کس پردیش میں نہیں سریمان جی ایسا ہے کہ ہم لوکیشن کو اس میں بھی آتی ہے چیزیں ہماری اوپر اُلٹا لگتا ہے کہ آپ یونٹ کا نام بتا دیتے ہیں لوکیشن بتا دیتے ہم راجست تھان میں تھے یہ راجست تھان کی بات سینک کا ہی پریویش سینک کا پریویش ہے سینک ادھیکاری رینگ سے بات ہو رہی ہے اس میں جو ان کے عہدیدار رینگ ہیں تھا کی پبلک پلیس تھا تو سینہ کا ہی ایک پکچر حال چلتی جس میں لوگ آتے ہیں پتہ نہیں کون کون سے لوگ آتے ہیں سب لوگ آتے ہیں باہر کے لوگ بھی آتے ہیں جوانوں کے بھی جتنے بھی پتہ نہیں کون کون لوگ آتے ہیں وہ پکچر حال میں آپ کہو جو ٹیکنیکل ٹریڈ میں بھرتی ہوا ہے جو ٹیکنیکل ٹریڈ میں بھرتی ہوا ہے اسے آپ کہو کہ چلیے سب کو بی 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 بچوں کو ریلیٹیو کو ٹری آفر کریے پانی پلائیے چاہ پلائیے چلو ایک بار ایک کو ان کی وائف کو ان کے بچوں کو یہ چیزیں نہیں سر اچھا اس پہ لوگ کہیں گے تمام سوال میرے بھی بن رہے ہیں کہ یہ سینہ کا کارکرام ہے سینہ کے پریوار کے لوگ آ رہے ہیں تو اس میں اگر کسی باہری چیزوں کو باہری لوگوں کو لائے جائے گا کسی چیز کو ساف کرانے کے لیے یا جھاڑو لگانے کے لیے تو کیا سرکشہ میں بھید ہوگا اس سے سرکشہ میں کمی آ جائے گی تو وہ جیسے جو سیکیورٹی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی وہاں پہ ہیں جھاڑو پہنچا کی جگہ پہ تھوڑی ہیں اور اس کے لیے پھر گورنمنٹ کیوں ہیلپر کے ان چیزوں کے لیے ادھیکاریوں کو پیمنٹ کیوں کر رہی ہے میں تو بھی کہ رہا ہوں کہ لکھت میں دیجئے آپ مجھے اگر یہی دیش سیوہ ہے آپ لکھت میں دیجئے میں کروں گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں میں تو کہ رہا ہوں کہ آپ لکھت میں دیجئے نا کہ نہیں یہی دیش سیوہ ہے آپ اس لئے بھرتی ہوئے ہو آپ کی بھرتی ٹیکنیشن پت پہ ہوئی تھے اور آپ سے جھاڑو پوچھا لگوائے جا رہا تھا یہ بس بات جھاڑو پوچھا تک ہی نہیں میں کہہ رہا تھا بہت دور تک باتیں بہت ساری باتیں ہیں بتایا تو آپ کو ریلیٹیو تک بھی ریلیٹیو تک کے پاس جا کے گھروں میں کام کرنا ناوکروں کی جیسے مجدوروں کی جیسے تو یہ کام اور یہ تو اپنی بتایا کہ میرے سے ایسے کروایا گیا جو میں سامنے بتا رہا ہوں باقی جیسے آپ آپ کب سینہ سے نکلے اور کب ان سارے لوگوں سے ایک ایک کر کے ملے میں نکلا تھا جنوری میں نکلا تھا سینہ سینہ میں سینہ کیا گیا سینہ کا مطلب سمری کوٹ مارشل سے ہو گیا کوٹ مارشل سے جیسے میں نے جب ان چیزوں کے لیے بولا تو میرے جان سے مارنے کی کوشیز کی گئی کسی طریقے سے میں اپنی جان بچایا اپنی یونٹ کو بتایا پھر یونٹ میں ان چیزوں کو دبایا گیا پھر وہاں سے میں سب کو رچھا منتری پردھان منتری جتنے لوگ ہیں جتنے میرے کو سمجھ میں آئے جتنے لوگوں کو میں نے سب کو اپیل دائر کی لگائی اپنے لیٹر کے مات ہم سے لیکن پھر بھی وہاں سے کوئی نسکرس نہیں ملا تو اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کی انصاف کیا جائے انیتہ میرا تیاق پتر سوی کیا جائے بولا یہ چیزیں مان نہیں ہیں تو آپ نے تیاق پتر دے دیا ہے میں یہ بولا سر اگر یہ کرنا ہے کہ مجھے دیش سیوہ کی ادیش سے آپ یہ کہتے ہو ایک طرف ہمارے سیڈی سر تھے جنرل بیپن راوت سر پہلے سیڈی سیڈی جو بنے تھی جنرل بیپن راوت سر تو وہ کہتے تھے کہ اگر نوکری کرنا ہے تو کسی اور بھی سنستہ میں آپ try کر لیجئے اگر دیش کی سیوہ کرنے کے ادیش سے آنا ہے تو ہم تو سیوہ کرنے کے ادیش سے نہیں گئے تھے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں لکھت میں دیجئے کہ یہی دیش کی سیوہ ہے کسی جوتے اتنا زیادہ سمرپن ہے دیش سیوہ کا لیکن یہ کہو کہ گمراہ کریں ہم دیش کو بڈی کا مطلب ہے وار کے ٹائم پہ کام آئے گا اور اس بڈی کو آپ لے جا کے اپنے گھر میں ایسے کام کرو یہاں سے ہم جاتے ہیں اتنی محنت کر کے سولہ سو میٹر کچھ کر کے لیتی ہے لیکن اگر یہ سارے سب کچھ کرا کے اور وہاں لے جا کے بندھوا مزدور جیسے اگر آپ کرواؤ یہ چیزیں دیش سیوہ کے نام پہ تو یہ تو چیزیں نہیں ہو پائیں گی تو یہ کہنا ہے کہ ہمارا کوئی نہ کسی سے بیرود ہے یہ جو غلط نیتیاں ہیں غلط چیزیں ہیں یہ چیزیں بدلی جائیں جب ہر چیزوں میں صدھار ہوتا ہے تو جو بڑی ہے آخر یہ سارے کام کون کرے گا آپ کے حساب سے سینا میں ایک ورگ اگر ایسا ہوگا تو یہ کون کام کرے گا اس کے لئے ایک نئی نیوکتی کی پرط آئے پہلے یہ ٹریٹس مین الگ ہیں ڈرائیور الگ ہیں بار بار الگ ہیں تو یہ بھی تو ان کو ملے ہوئے ہیں سینک ہیں تو ان کے بعد بھی جوانوں سے ٹیکنیکل جوانوں سے کام کروا رہے ہو اور اس کے بعد جو یہ بھی ملے ہیں یہ بھی پھوج کے لوگوں کے لئے ملے ہیں نہ کہ پرسنل لوگوں کے جو جتنے جوان بھرتی ہو رہے ہیں ان کے بال کاٹنے ہیں ان کے بال کاٹنے کے لئے ہوتے ہیں ان کے کپڑے دھلنے ہوتے ہیں لیکن اب یہ کہو کہ ادھیکاری کے میڈموں کے بھی کپڑے دھلنے ان کے بچے بھی دھلے ان کے کتے کو بھی گھمائیں پھر پھر ان کے ادھیکاری ہوگا بمسکل پانچ پرسنٹ میں کہہ رہا ہوں بہت مسکل سے جو یہ چیزیں پسند نہیں کرتا لیکن وہ بھی بولتا نہیں یہ سسٹم کا حصہ ہو گیا یہ چل رہا ہے کہہ رہے یہ چیزیں چل رہی ہیں ایسے دبا دیا جاتا جو بولتا ہے اسے باہر کوئی جوانوں کی وہ ایسے اگر زندہ ہے تو کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے دیکھ لیجئے کتنے لوگوں سے مل چکا ہوں سوامی پرساد موریہ مہا کے مکہ منتری عصم کے پورو مکہ منتری عودیش پرساد سے بھی آپ ملے ہیں سانسط سے سب سے کو رکھیں گے اب یہ کب مدہ اٹھائیں گے کب رکھیں گے کہہ تو دیتے ہیں جہاں پہ بھی میں گیا ہوں کاغجات میرے ہاتھ میں لے کے گیا ہوں سب کو دکھایا ہوں راہل جی کو بھی میں کہا تھا تو انہوں نے کہا میں تو سب سے بات کر لیتا راہل گاندی سے کب ملاقات ہوئے تھی تو اس ٹائم پہ میں کہا تھا کہ ہمارا سننے والا کوئی نہیں ہے اس اندلزان میں تو انہوں نے کہا تھا ہم سنیں گے اور یہ چیزیں مطلب ساید ایک پکش کی طرف سے دبائی جا رہی ہیں لیکن میرے کو ایسا لگا کہ دونوں پکش کی طرف سے دبائی جاتی ہیں سنہ کے درد کو سنہ کے جوانوں کے پیڑا کو کو سنتا نہیں اس لئے سوسائٹ کیسز بڑھ گئی ہیں آج ہم سرحد پہ سہید کم اندر مارے زیادہ جا رہے ہیں وہ تختی کیا ہے اس میں نیتاؤں کے بارے میں کہا ہے آپ نے ہندوستان نامرد نیتاؤں کا دیش ہو گیا ہے کیا جندہ لوگوں کی تلاش ہے جندہ میڈیا کی تلاش میڈیا کو بھی آپ نے اس میں لیا ہے لوگوں کی تلاش ہے اور یہ شبد کا نیتاؤں کے ساتھ اپیوگ کیا ہے ایسا کیوں نیتا سارے ٹھیک ہیں نہیں نیتا سارے ٹھیک ہیں تو ہم تو وہی کہہ رہے ہیں سوست ہیں سب کچھ ہیں ہم کہاں کچھ کہہ رہے ہیں بیماری کا جکر ہم نے نہیں کیا سارے نامرد ایک بیماری ہوتی بیماری نہیں ہوتی ہے کہتے ہیں نا کہ مرد بنتے ہیں تو یہ مردان کی پھر بھی میں نہیں دیکھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان میں بھگت سن کی فوٹو لوگ لگ راج مہاتمہ گاندھی تمام بڑے بڑے ایک نرم دل کے نیتا ہندوستان میں ہوا کرتے تھے لیکن آج ہمیں لگتا نہیں کہ کوئی ایسا نیتا ہے اگر ہو تو جمانوں کی درد کو دیکھے سنے چیزوں کو کچھ تو ہوگا جانچ تو کرا دیں کچھ نہیں کہ رہے بس اس کی جانچ کرا دیجئے اگر یہ چیزیں گلت ہوں تو ہم ہی گلت ہیں تو ہمیں دیجئے سجا لیکن آپ جانچ تو کرائیے رکشہ منتری سے ملنے گئے تھے تو کیا ہوا تھا میں تین بار رکشہ منتری کے پاس آواز پہ گیا تھا وہاں سے جانے کے بعد نمبر ملتا ہے کہ آپ اس پہ کال کر یہ یہاں سے بات ہو جائے گی ان سے جب بات کرتے ہیں بولا کیا معاملہ ہے کس بارے ملنا چاہتے بتانے جی نوٹ کر لیتے ہیں کیا نام ہوگا ہریندر کمار یادو ہریندر کمار یادو ہریندر کمار یادو کہاں سے یو پی جون پور کیا ہے بی بارتی اسیما کی جوان جون پور سے نا آدمی میں کون سی یون یا اس میں آپ سیگنل ہاں سیگنل 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 کون سی یونیت کیا پورا بتائی بار سی اثار بار سی اثار کیا ہے بد پی تو رہتے نا سی سیگنل میں سیگنل میں کسی سے ملنا چاہتے ہیں یہی سینا کی سینا ہریندر کمار یادو جون پور سے نا ہاں نوٹ کر لیے بیا سمائے ہوگا تو پھونا جاگا کم جیسے سر کون آئے گا تمہیں یہاں سے آنا پڑے گا میں چون پور میں ہوں بھائی صاحب وہ تو سمائے ہوگا تب ہی آپ کو بتا جائے گا نہیں تو جیسے سمائے رہتے اگر بتا دیا جائے جائے سمائے نہیں مل وہاں پہ جا کے دو تین تین بار وہاں پہ گیا وہاں سے بھی میں نے بات کیا رکشہ منتری تو سب سے مل لیتے ہیں تو مل نا چاہیے ہم تو گھوم رہے ہیں سب سے مل لیتے میں تو اتنی دن سے گھوم رہا ہوں نہیں مل پا رہا ہوں کوئی تو سن لو ہمارے دل دیسرا یہ انتیم پرشن ہے آپ تو سیکیورٹی کے مددے کی سیکیورٹی کا سوال ہے ابھی یہ آپ کہہ رہے ہو کہ جو اس کے گھروں میں جہاں پر پر لوگ رہتے ہیں جو کہ سینہ کی نہیں ہے ایک فیملی کے ہیں لیکن سینہ کی نہیں ہے وہ وہاں پہ اگر سیکیورٹی کے سیویلین آئیں گے تو وہاں سیکیورٹی لیک ہو جائے گی تو آپ ایک ادیس سے روزگار دینے کے ادیس سے اور ایک یہ پھر اس کے بعد اس میں کہہ دو کہ ہم سینہ اور مجبوط اور ینگ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس ادیس سے آپ سینہ کے اندر تمام لوگوں کی بھرتیاں کر کے پھر اس میں سے نکال دو کیا بھروسہ آکل تو اگر دیس کو یدھا بنانا ہے تو ہمارا کہنے کا یہ سب سے بڑا یہ کی ہے کہ ہر یوہ ہر محلہ جو ناری سکتی کو بھی آگے کر رہے ہو سب کو کری آپ 18 سال کا جیسے آپ متدان کا عدھکار دیتے ہو دو سال دیس کی سیوہ کے لئے ان کو ایک ٹریننگ دیجئے سب کو وہ سینہ سے تھوڑا سال لگ رکھئے وہاں سے سینہ کی سیکیورٹی بنی رہے سینہ کی لوگ ان کو ٹریننگ دے دیس یدھا بنے دیس آگے بڑھے سب کو ایک لیکن سارے لوگ آئیں گے نیتا کے بچے ہوں سب کو وہ ٹریننگ دی جانے چاہیے اب دیس یدھا بناو کہاں دکت آ رہی دیس کی پرتی کام کرو یہ راج نیتی مت کرو کوئی اپنی چیئر بچائے مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سینہ میں نوکری نیتا وں بیر یہی میں بار بار پھر یہاں بھی کہ رہا ہوں کہ اگنی بیر ستر پچھتر ہزار روپے اگنی بیر کی تنکہ ہے پہلے آپ پتا کر لیجئے مہراز ستر پچھتر ہزار کون آپ کو بتا دیا اگنی بیر کی کتنی تنکہ یہ اتنی ہے ستر اگنی بیر ہم لو کی اکیس ہزار روپے اگنی بیر کی تنکہ اکیس ہزار روپے ہے اکیس ہزار روپے نہیں سہمت ہو آپ ابھی پتا کر لیجئے اکیس ہزار روپے ایک اگنی بیر کی اکاونٹ ملتا نو ہزار روپے گورنمنٹ کاٹ تی تیس ہزار روپے بتائی ہوئی ہے پھر سال کی آپ میری بات سے سہمت نہیں آپ میری بات سے کسی بات سے سہمت نہ ہو رہے ہیں لیکن آپ پتا کریے گا اس چیز کو اکیس ہزار روپے اگنی بیر کی اور بات پیسے کی نہیں دیش سیوہ کی بات کر رہے آپ بزہ مزدور بنا دے رہے ہو اس سے زیادہ سہل رہے ہو آپ یو پی پولیس کو دے رہے ہو اور جو 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 سب کچھ سمرپیت کر جس کو لے کے جا رہے ہو 21,000 روپے آپ دے رہے ہو اور وہ بھی اسے کسی بھی فیلڈ علاقے میں تینات کر رہے کسی حساب سے اس کو بندھوا مزدور سے بھی گیا گجرا کر دیا گیا جو 24 گھنٹے جوان ڈیوٹی پہ رہتا ہے کیوں کیونکہ ہندوستان میں سینکو کی بار بار میں آپ کو رہا ہوں کہ سینکو کی پیڑا کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے سب اس میں ادھکاریوں کو بولنا چاہیے تھا وہ ہی ہمارے مائی باپ تھے وہ ہی ہمارے پریوار تھے لیکن انہوں نے اپنی نوکری بچائی اپنے کو اگنی بیر نہیں بنایا بڈی سسٹم وہ چاہیں تو آج بدل جائے لیکن وہ نہیں چاہتے بڈی سسٹم بدلے اس لیے بڈی سسٹم چل رہا ہے انہیں کی بنائی ہوئی بڈی سسٹم ہے اگر اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں رچھا منتری جی نہیں جانتے سینہ کے اندر کیا چل رہا ہے راہول جی نہیں جانتے سینہ کے اندر کیا چل رہا ہے کوئی نیتہ ہندوستان کا نہیں جانتا سینہ کے اندر کی چیزیں کیا ہیں جانتے بھی ہوں گے تو یہ لوگ اس چیز کو دباتے ہیں سینہ کے جو جوان جو پیڑی تھے جو سینہ کے عدیقاری ہیں وہ بھی سارے چیزیں جانتے وہ جو قرار ہیں اور اسی لیے وہاں پہ ساری چیزیں سوشل میڈیا سب کچھ ساری چیزیں بند ہیں کوئی جوان بول نہیں سکتا جو بولتا اسے تورانت باہر کر دیا جاتا جوانوں کو ڈرا دیا جاتا کہنا کہ بھارتی سینہ وہ سممان ہے اگر ہم چھوڑ دیں تو بھاگ گیا بھاگ گیا اور اگر کرتے ہیں تو اپنی ماں بہن سب کی گالیاں سنتے ہوئے جھاڑو پوچھا ان کے کپڑے دھولتے ہوئے ان کے بند ہوا مزدور بن کے جو دیش سیوہ کی بھاونہ سے ہم جاتے ہیں یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے پھر ہم اگر کام کریں تو یہ ادھکاری کیا کہتے ہیں کہ جب لڑائی لگے گی تب کی تب دیکھی جائے آٹھ سال لونکری کی سینہ میں یہی کرتے رہے آپ پوستنگ فیلڈ علاقے میں تھی چائنا باورڈر کی طرف تو وہاں پہ باورڈر کی دشا میں یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی تھی وہاں پہ ہم نے اپنی ڈیوٹیا کیا لیکن جب میں یہاں پہ آیا جب جو 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 دھپور میں میں آپ کو بتایا راجستان میں اس سٹیشنوں میں یہی برا حال ہے کہ 40 سے 50 پرسن سے زیادہ جوان انہی چیزوں میں لگے ہو ہیں جن چیزوں کا میں نے کہا کہ یہ چیزیں غلط ہیں یہ نہیں ہو چاہیے تو وہاں سے پھر جب میں جاتا ہوں تو کورس میں بھی کورس ہمارا جو پرسیچن ہے اس چیزوں کو نہ کرا کے آپ کسی عدھکاری کے بچے کو بولو اس کو لے کے جاؤ کسی کیا بولتے ہیں کسی اس کے کو ڈرائیور بننا ہے کہیں اور کسی جگہ کسی عدھکاری کے گھر پہ جانا ہے ہلپر بن کے کہیں آپ کو وہاں پہ یہ بڑی کی مطلب ساری جو آپ نے بتائے کہ اگر اس چیزوں کے لئے آپ بڑی سسٹم ہے اور اگنی ویر کو کھٹانا چاہتے اس کے لئے تمام آپ راج نیتہوں سے مل رہے ہیں یہ سلسلہ کب تک جالی کرے گا درنا ورد کریں گے آگے کا کیا پلان ہے اب میر یہ ہے میری کسی راج نیتی دلوں سے آپ مرجی سے آپ جو کرنا آپ کری رہے ہو ہم تو یہ کہ رہے ہو بیچ رہے میرے بھارت کو ہندوستان کو مطلب اکدم بھارتی سینا کو ہمیشہ راج نیتی میں پیرویا جا رہا ہر جگہ بھارتی سینا کا استعمال بھارتی سینا راج نیتی میں بھارت کے راج نیتی میں بھارتی سینا کا سب سے بڑا یوگ دان ہے لیکن انہی جوانوں کے درد کو سمجھنے والا کوئی نہیں تو اس لیے یہ چیزیں نہ ہوں ہمیں کوئی مطلب نہیں سینا کے ساتھ صحیح ہو سینا کے جوان اگر ہم بھارتی سینا کے یہ لڑائی میں پوچھا کب تک جاری رہے گی جب تک نہائے نہیں ملے گا سرکار تو ہمارے شات حریندر آجاد فوجی تھے ان کا دعویٰ ہے کہ سینا میں بہت ساری جگہوں پر سینا کے جوان سے ہی کپڑے ساف کرائے جاتے ہیں ان کا ویرود اگنیویر کو لے کر بھی اور تمام بیوستان کو لے کر بھی ہے اس کے لیے لگاتار یاترہ کر رہے ہیں نیتاؤں سے مل رہے ہیں پترکار سے مل رہے ہیں وہی سلسلہ میرے ساتھ تھا میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ باکس بتائیے گا بہت شکریہ